آپ یہ بتائیں گے کہ چودری مجید صاحب وزیری آدم تھے اور آپ صدر تھے آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا کہ مجھے تو آپ لوگوں کی بلکل سمجھ آج تک نہیں آئی ہے ایک میڈکل کالج بنتا نہیں تھا تین بنا کے چلے گے آپ ایک یونیورسٹی کی جان کو رو رہے تھے آپ پانچھے کھڑی کر کے چلے گے ہر جگہ پہ آپ نے مختلف کام کیے مختلف کاموں کے باوجود آپ کے اوپر کرپشن کے اتنے الزامات لگے ہیں کہ لگتا ہے پورا کشمیرہ بیچ کے کھا گئے ہیں سر کتنا بیچے آپ نے کشمیرہ سر دیکھیں پہلی ایک ظاہر ہے ہم وہ کشمیرہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بیچیں گے کیسے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات جو فقت بتاؤں اللہ وہ دین ہی نہ لائے اصل یہ کم ظرف لوگ ہیں یہ کمزور لوگ ہیں جن کے آپ نے پہنگ ہی ہوتے تو باتیں کرتے ہیں ہم یہ کبھی زندگی میں مجھے آج تک لوگ مجھے بھی کہتے رہے نا پیسی دفعہ بھی کہ یہ صدر بنے پنی کتنے کروڑ روپے دے کر کے مشہور ہے کراچی میں کوئی ہوتل بیج کے آپ نے آخر ٹائم میں آپ نے پتنگ کار دی لطیف اکبر صاحب کی افرد بن گئے دیکھیں لطیف اکبر صاحب کبھی اس لسٹ میں نہیں تھے یہ بھی آیا میں تو پرائم نیسٹر کی لسٹ میں تھا یہ تو آپ کے لائی تھی تینوں کی چوری یاسین کی چوری موجی صاحب کی برس ستروں چوزری کی تو میں تو اس پیر میں مجھ سے تو یہ پوچھا بھی گیا یہ بھی آپ کو بات تو میں نے کہا نہیں نہیں اس لیے کہ دیکھیں وہ سینئر موز تھے چوری موجی پریزیڈنٹ تھا پارٹی پریزیڈنٹ تھا تو میں نے اچھا بھی نہیں لگا چونکہ میں نے آگے جانا تھا کام کرنا تھا کشمیر کا کام کرونا تھا تو میں اگر خود پرائم نیسٹر بنتا تو ظاہر ہے سینئر پرائم نیسٹر میں ایک تو جنئر موز تھا پارٹی میں ایک حکومت ایک تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ منیسٹر کاپریٹ نہ کرتے پرائم منیسٹر جو تھا میں دوسری آزاد جت کیا تھا میں سیاست سمجھتا ہوں میں کوئی یہ جو اس طرح نہیں ہے جو لوگ مجھے اتنا آسان سازہ سمجھتے نہیں میں بہت باری طرح کا آدمی ہوں تو آپ گویا کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کی امبیزلمنٹ میں انوالو نہیں تھے دیکھیں جس دن یہ کام کروں میں اصل میں افسوس آئی کہ مجھے لوگوں نے پہچانا نہیں میں نے پہنتیسے چالیس ہزار مخلوق خدا کو رزق اللہ نے دیا وہ یاکو خون نے دیا اسٹری کا بڑا آدمی ہوں مجھے تو دنیا کا بڑا آوارڈ ملنا چاہیے جس نے فارنسی کما کے بیچتے ہیں میں لوگوں سے پیسے ہی نہیں لیتا ہوں پچاس ہاتھ ستر ہزار پہ لندوں کو میں اگر پیسے کما تو رچسمنٹ اٹلیس ان پاکستر نمبر فائف اور نمبر سکس کدھر بیٹھے وہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اور چودری موجید صاحب کو آپ کے سیاسی مخالفین نے بدنام کیا چودری موجید میں آپ کو اتنا زرک شخص ہے اب مجھے کمپیر کرتا ہوں دیکھو نا میں بھی پرامنسر رہا صداراتی کی پرامنسر رہا راجہ فاروق حضر بھی پرامنسر رہا یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں چودری موجید ماسٹر مائنڈ آدمی کام کے حوالے سے چودری موجید کا جواب دیکھیں جو بات میرے ساتھی تھا میں اس کے لیے میری اتنی لگتی بھی نہیں تھی میں فقط بتا رہا ہوں بٹ کام کے لیے وہ آدمی ہم دونوں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ ہم کشمیر کو کیسے اٹھائیں ساری باتیں آپ نہیں جا گیا مگر ہمیں انڈرسٹیڈ ہی یہ تھی کہ حرید کانفرانس کی آل پارٹی کانفرانس کی بات تو میڈیکل کالی یونیویسٹری دیکھیں یہ کوئی پنس کی بات نہیں ہے آپ کوٹلی کو دیکھیں پانچ ہمارے دس ڈیسٹرک ہیں پانچ یونیویسٹری پانچ میڈیکل کالیج پانچ کیمپس تین میڈیکل کالیج پانچ کیمپس دیکھیں ہم کتنے خوش قسمتیں ہیں کہ مکوزہ کشمیر کے بچے اور بچے آزاد کشمیر پڑھ رہے ہیں یہ کشمیری کو سوچنے چاہیے گلگل بلتستان کے چار آزاد سے زیادہ سٹوڈنٹ ہیں